درشی پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ملجانا محمدی وعلا آلہی وآصحابہی اچمائی آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا سعی بخاری میں فرمایا کہ جس میں چار نشانیاں پائی گئیں وہ خالص منافق ہوگا جس میں چار نشانیاں پائی جائیں یا پائی گئیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک نشانی پائی گئی تو اس میں نفاق کا چوتھا حصہ ہوگا یہاں تک کہ اس کو ترک کر دے یعنی رجوع کر لے توبہ کر لے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جائے نمبر ایک امانت میں خیانت کرنا وہ چار میں سے پہلی کہے امانت میں کوئی چیز کسی کے پاس کسی رکھوائی اور وہ اس کی حفاظ نہیں کر ساکا اور اس نے اس میں خیانت کر دی نمبر دو جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں جیسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس کو جوڑ رہے ہیں ان چار نشانیوں میں سے جو خالص منافق اندر پائی جاتی ہیں وہ دوسری نشانی کے آئے کہ جھوٹ بولنا ہمارا تو بھلا آسان معاملہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے تیسری بات فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنا وعدہ کریں اور پھر وعدے کے خلاف کریں اور یہ ایسے معاملات ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والا ایک ہوتا ہے لوگ کسی مجبوری کے تحت ہو گیا اسے یاد نہ رہا نہیں اسے یاد تھا وعدہ بھی کیا قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں آپ فکر ہی نہ کریں ہوگیا کام جبکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ کنڈیشن بھی ہوتی ہے تو ایک تو جھوٹ بولنا ایک تو وعدہ خلافی کرنا اور ڈھٹائی کے ساتھ کرنا جان بوجھ کے کرنا یہ تیسری صفت ہے کس کی صرف منافق نہیں خالص منافق پھر کر فرما رہے ہیں خالص منافق چوتھی وہ بھی ہمارے عام عام پائی جاتی ہے جھگڑے تے ہوئے جھگڑا کرتے ہوئے ایلی بات تو کہ جھگڑا نہیں چلو کہیں ہو ہی جاتا ہے تو فرمایا جب جھگڑے تو گالی بکے جب جھگڑے تو کیا کرے گالی بکے جھگڑتے ہوئے گالی بکنا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خالص منافق کی نشانیاں ہیں اب امانت میں قیانت جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا جھگڑتے ہوئے گالی بکنا اگر ہم ان چار چیزوں کو اپنے اوپر لاغو کریں تو اللہ ماشاءاللہ شاید انگلیوں پہ لوگ گھنے جائیں گے جو بچیں گے تو آقا علیہ السلام نے یہ مہربانی فرمائی کہ یہ جن باتوں کو ہم بڑا حلکہ لیتے ہیں وہ فرمایا وہ تو تم مسلمان ہو تم تو مسلم فقیر اپنی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہے سمجھانے کے لیے کہ تم مسلمان ہو یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہیں یہ باتیں منافق بیسکلی پتہ ہے کس کو کہا گیا بیسکلی منافق مدینہ میں یہودی ہوتے تھے یہودی یہودیوں کی عادت تھی جھوٹ بولنا کم تولنا بادہ خلافی کرنا یہ ان کی منافقت کرنا اس سے کچھ بولنا اس سے کچھ بولنا دو باتیں کرنا اس کو مطمئن کر دی جا کے اسے اُلٹی بات کر دی اس کو جا کے بولا اس کی بات اللہ تو اس تک پہنچا دی اپنے آپ کو کلیر رکھنا اور دو کو بڑوا دینا کہ میں سیف رہوں یہ بھلی دو لڑتے رہیں یہ کب ہوگا جب دو سے مختلف باتیں کرے گا منافقت ہے نا کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ وہ آپ اس کو اندر سمجھ رہوں گی اپنا اور آپ کی کمر میں چھوڑا گھوک رہا ہوگا ساتھ کھائے گا پیے گا بیٹھے گا اٹھے گا آپ میرے جگری یار وہ آپ میرے بھائی ہو مگر وہی آپ کا جانی جانی نہیں ایمانی دشمن ہوگا جان تو جانی جانی ہے ایمانی دشمن تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ چار نشانیاں بتا کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ میں پائی ہی جائیں گی یا پائی جاتی ہیں نہیں اگر پائی جاتی ہیں تو یہ منافقین کی نشانیاں آپ تو مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں تو اپنا محاصبہ کرو اپنا خود محاصبہ کرو یہ چیزیں دیکھو اگر میرے اندر پائی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو ہمت ہے تو فوراں آتھ اٹھالو جام مردی جسے کہتا ہے نا مجاہدہ جسے کہتا ہے فوراں ہاتھ اٹھالے فوراں ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو ایک جھوٹ بولنے کی عادت چلی آ رہی ہے نا بچپنس کی اب اس کو چھوڑنا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے ایک دم نہیں چھوڑ پا رہا تو ٹھیک ہے اپنا محاصبہ خود کرے اور کہا ہے کیا کہ میں روزانے کی بنیاد پر اپنا کہ میں کہاں کا جھوٹ بولتا ہوں اگر کاروباری بندہ اسے پتا ہے میں کہاں کا جھوٹ بولتا ہوں کئی ملازمت کرتا ہے ماں میں کہاں کا جھوٹ بولتا ہوں ٹھیک ہے کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آقا علیہ السلام نے قسوٹی دے دی ہمارے کو ٹھیک ہے خود سے پڑھ لو عدیس حضور علیہ السلام کی یا پہنچ گئی ہے تو اب اپنا محاصبہ شروع کر دیا جائے اپنے روزانہ کی بنیادوں پر کہ اگر لوگ میرے پاس امانت رکھواتے ہیں ٹھیک ہے اچھا امانت سے مراد دیکھتا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی گئی کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی گئی ہم عمومن اس کو لیتے ہیں کسی کو رکھوائی کہ میں فلا دن لے لوں گا آپ سے اور ہم نے وہ خرچ کر دی اس کی پرواہ نہیں کہ اگر وہ مانگ لے گا تو میں کہاں سے دوں گا کہہ دوں گا خرچ ہو گئی یہ تو خیانت ہوگی نا ایک تو یہ چیزیں رکھوانے والی امانت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی مشورہ مانگے جب تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو کہ اچھا مشورہ دینا بھی امانت ہے